بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر گیارہ سو ستاون اخبرنا محمد بن عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وحبن اخبرنا امر بن الحارس ان ابن شہاب ان ابا خزاما حدثہو ان اباہو حدثہو انہو قال یا رسول اللہ فزاکرہو بابلل انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کی زیر احتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے شہاب و ایمان کا درس کس طور جاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر گیارہ سو ستاون سے امان بیحقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ان کو ابو لباس محمد بن یعقوب نے ان کو یہیہ بن نصر نے ان کو ابن وحب نے ان کو ابن وحب نے ان کو وحب بن حارس نے ان کو ابن شہاب نے کہ ابن خیزامہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ اس کو اس کے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آگے مذکورہ حدیث ذکر کی وہی حدیث جو اب سے پہلے گزری اب سے پہلے گزری یعنی وہ حدیث یہ ہے کہ ابو خیزامہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں جب ہم کسی دوائی سے علاج کرتے ہیں یا کسی منتر یا کلام سے جھاڑ پھو یا دم کرتے ہیں یا کوئی پرہیز کی چیز جس سے ہم پرہیز کرتے ہیں کیا یہ چیز اللہ کی تقدیر میں سے کسی شے کو رت کر سکتی ہے اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں من قدر اللہ بے شک وہ سب چیزیں استعمال کرنا خود اللہ کی تقدیر میں سے ہے اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ دوائی کے ذریعہ علاج کرنا یا منتر اور کلام کے ذریعہ جھاٹھو کرنا اور کرانا اور کوئی پرہیز کی چیز سے پرہیز کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کہا سے یہ ہے کہ یہ جائز ہے اس پر ایک استعمال ہوتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سے تائے ہو چکا ہے مقدر ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو من قدر اللہ کہ یہ چیزیں تقدیر میں داخل ہیں یعنی یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ ایسا ہوگا مثلا کسی کو سام کاتے گا اور وہ جھاڑ پھوک کرائے گا دم کرائے گا تو اس کا ظہر اتر جائے گا یہ چیزیں بھی تقدیر میں سے ہے یہ چیز بھی پہلے تے ہو چکی ہے تو جھاڑ پھوک کرانا دوائی سے علاج کرنا اور کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے تقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ تقدیر کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من قدر اللہ بے شک وہ سب چیزیں استعمال کرنا خود اللہ کی تقدیر میں سے ہے کالال امام احمد رحمہ اللہ حضہ ہوا الاصل فی حضہ الباب وہو ان يستامل حضہ الاصباب اللہ بین اللہ طال لعباده وعزن فی وہو یعتقد ان المسبب هو اللہ سبحان وطال وما يسل الیه من المنفع ان استعمال بتقدیر اللہ عز وجل وان ان شاء الى آخر امام احمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جسے ابھی ابھی آپ نے سنا یہ حدیث اس باب میں اصل ہے اور بنیادی دلیل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب کو استعمال میں لائے آدمی اسباب و ذرائع کو استعمال میں لائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے بیان فرمایا ہے مثلا پیاس بجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانی پینے کو سبب بتایا ہے تو بندہ پیاس بجھانے کے لئے پانی پیئے اور ان کے استعمال کی اجازت فرمائی ہے اور استعمال کے وقت وہ یہ اعتقاد رکھے تو پیاس لگی ہے پیاس بجھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کا سبب پانی پینہ بتایا ہے تو پانی ضرور استعمال کرے پانی استعمال کرنے کی اجازت فرمائی مگر استعمال کرنے والا یہ اعتقاد رکھے کہ اصل میں پیاس بجھانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے اسی پر دوسروں کو بھی آپ کیاس کیجئے تو امام بیہا کی کہتے ہیں امام احمد فرماتے ہیں یہ حدیث اس باب میں اصل ہے اور بنیادی دلیل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب کو استعمال ملائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے بیان فرمایا ہے اور ان کے استعمال کی اجازت فرمائی ہے اور استعمال کے وقت وہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ سب چیز ہے اسباب محض ہے مسبب خود اللہ تعالی ہے اور ان کے استعمال کے بعد جو منفعت پہنچے وہ اللہ تعالی کی تقدیر سے ہے اگر وہ چاہے تو وہ انسان کو اس سبب کے استعمال کے باوجود نفع سے اور فائدہ سے محروم کرتے لہذا یقین اور اعتماد دوائی پر یا دم وغیرہ پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اللہ پر ہوگا اس کا فائدہ پہنچانے کے بارے میں سبب موجود ہونے کے باوجود حدیث نمبر گیارہ سو اٹھاون ون ون فائیو ایٹ اکبرنا ابو الحسن علی ابنو احمد ابن ابتان اکبرنا احمد ابن عبید سفار اکبرنا ابو اسماعیل اتھرمیزی تحمیل سند و اکبرنا ابو سہل محمد ابن نصرویح المروزی اکبرنا ابو بکر محمد ابن احمد احمد حدثنا ابو اسماعیل محمد ابن اسماعیل اتھرمیزی حدثنا ابراہیم ابن حمزہ حدثنا خاتم ابن اسماعیل ان یاکوب ابن امر ابن عبداللہ ابن امر ابن امیہ ان جعفر ابن امر قال امر ابن امیہ یا رسول اللہ ارسلو راہلتی واعتوکلو قال بل قید ہا وتوکل ولبس ہما سوا امر امر حضرت امر بن امیہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کیا میں اپنی سواری کو چھوڑ دوں اور اللہ پر توقل کروں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بلکہ اس کو باندھ دے اور اللہ پر پروسہ کر دونوں روایتوں کی الفاظ برابر ہیں روایت نمبر گیارہ سو انسٹھ اکبر انا ابو نسری بن قطاد اکبر انا اباس بن الفضل النظرو حد حسین بن عدریس حد حشام بن عمار حد حاتم بن اسماعیل یاکوب عبداللہ بن عمیہ جعفر بن عمر بن عمیہ قال کلتو یا رسول اللہ ارسل ناکتی و توکل قال اے قلہ و توکل یہ روایت کا مفہوم بھی بے این وہی ہے جو مفہوم اس سے پہلے کی حدیث اور روایت کا ہے راوی صرف بدل گئے ہے یعنی توقل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سواری آپ اپنے جانور کو کھلا چھوڑ دیں کھلا چھوڑ دیں یہ توقل نہیں ہے بلکہ توقل یہ ہے کہ اسے باندھ ہے پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کرے آنے والی حدیث نمبر گیارہ سو ساٹھ کا بھی حاصل یہی ہے بہرحال حدیث سنت کے ساتھ سماعت فرمائے اخبرنا ابو جعفر ابو جعفر اخبرنا ابو لباس محمد ابن اسحاق حدثن الحسن ابن علی ابن زیاد حدثن ابراہیم ابن منزر الحزامی حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ حدثنا یاکوب ابن عبداللہ ابن عمر ابن عمیہ انجافر ابن عمیہ انجافر ابن عمیہ انبیح ان عمر ابن عمیہ قال قلتو یا رسول اللہ ارسلو و توقلو قال بل قید و توقل اس روایت کا حاصل بھی وہی ہے اس روایت کا مفہوم بھی وہی ہے صرف راوی بدل گئے ہیں کہ عمر بن عمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سے سوال کیا اللہ کے رسول کیا میں چھوڑ دوں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بروسہ کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرما نہیں بل قید و تو بلکہ اسے باندھو اسے باندھو اور پھر اللہ پر بروسہ رکھو روایت نمبر گیارہ سو اکسنٹر اخبرنا علی ابن احمد ابن ابتال حدثنا احمد ابن عباد صفار حدثنا علان ابن ابت صمد حدثنا اسماعیل ابن مسعود حدثنا خالد ابن یهی ابن ابی قرہ حدثني عمل مغیر ابن ابی قرہ ان انس ابن مالک قال جا رجل على ناقت لہو فقال یا رسول اللہ اداو ہا واتوکل فقال اے قل ہا واتوکل اس روایت کا بھی مفہوم وہی ہے جو پچھلی دو بلکہ تین روایات کا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی اوٹنی پر اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اسے چھوڑ دوں یعنی نہ باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کر دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرما بلکہ اسے باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو روایت نمبر گیارہ سو باسک اخبرنا ابو علی الرز باری اخبرنا ابو بکر داست حدثنا ابو داود حدثنا عبدالوحاب ابن نجدہ وموس ابن مروان قال حدثنا بقیت ابن الولید ان بحیر ابن سید ان خالد ابن بادان ان سیف ان اوف ابن مالک انہو حدثهم ان النبی صل اللہ علی سلم کذا بین رجلین فقال المقزی علی لما عدبر حصبی اللہ ونیم الوکیم فقال النبی صلی اللہ علی سلم ان اللہ عز وجل یلوم علی الاجس ولیکن علی کب الکیس فان غلب امر فکل حصبی اللہ ونیم الوکیم حضرت آف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علی ملوکیل مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے فرانچ نبی کریم صلی اللہ علی نے فرمایا پیشن اللہ تعالیٰ سستی وہ قسم پرسی کو مایو فرمایا ہے لیکن دانعاب دانائی ہوشیاری کو لازم کر لی دیئے پھر اگر کوئی امر تس سے غالب آ جائے پھر اگر کوئی امر تس سے غالب آ جائے تو پھر یہ کہے حصبی اللہ ونیم الوکیل حصبی اللہ ونیم الوکیل قال الامام احمد رحمه اللہ وروینا ان ابن شہاب مرسلا فی حاضر القصہ ان احد هما تہاون بباز فجت ہی لم یبلغ فی ها فمہین کزا للاخر قال حاضر قال فقال النبی صلی اللہ علیہ سلم اطلب حق کہ حتی توجس فی ازا اجست فکل حسبی اللہ ونیم الوکیل فانما یگزا بینکم علی حجج خوش فلیم فلیم یردہ تجرید توقل انیط طلب امام 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 نے فرمایا کہ ہم نے ابن شہاب سے مرسلن ذکر کیا ہے اسی قصے کے بارے میں کہ ان دو مذکورہ آدمیوں میں سے ایک آدمی اپنی حجت اور دلیل میں لازم کمزور ہو گیا یعنی دلیل پیش نہ کر سکا پھر جب فیصلہ دوسرے کے حتم ہو گیا تو اس نے یہ بات کہی یعنی حس بیاللہ ونعم الوکیل کہی تو رسول اللہ نے فرمایا آپ اپنا حق طلب کیجئے اس وقت تک کہ آپ آجز آ جائیں اگر آپ آجز آ جائیں تو پھر آپ یہ کہیے کیا حس بیاللہ ونعم الوکیل یہ حقیقت ہے کہ تم دونوں کے درمیان فیصلہ تمہارے دلائل کی بنیاد پر کیا گیا ہے توقل کو طلب سے الگ کرنا غیر پسندیدہ بات ہے پسندیدہ رویہ پسندیدہ 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 استبقل کہ کہ تم لوگ کیا ہو تو ان لوگوں نے جواب دیا ہم توقل کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا بلکہ تم دوسروں کے مال کا دوسروں کے مال پر سہارہ کرنے والے ہو اور بندوں کا سہارہ کرنے والے بندوں پر سہارہ کرنے والے ہو کیا میں تمہیں متوقل کے بارے میں بتاؤں کہ متوقل کون ہے توقل کیا چیز ہے تو حضرت عمر نے بیان کیا ایک انسان زمین کے پیٹ میں دانہ ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے رب پر توقل کرتا ہے وہ توقل کرنے والا ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار فردہ میں بیٹھنے والا شخص توقل کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ تو لوگوں پر تقیہ کیے رہتا ہے کہ کوئی آئے اور ہماری ضرورت پوری کر دے یہ توقل کرنے والا نہیں ہے توقل کرنے والا یہ ہے کہ مقصد کسی بھی مقصد یا کام کے حصول کے لیے جو ذرائع اور اسباب ہیں ان کے پیچھے چلا جائے ان کے پیچھے چلا جائے ان کی پیروی کی جائے اور اللہ پر بھروسہ رکھا جائے کہ اللہ ہی کامیابی دینے والا ہے یہ توقل ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم متوقلون ہیں مطلب یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اس کے جواب میں ان سے فرما کہ نہیں اس کے جواب میں فرما کہ نہیں بلکہ تم تم پرائے مال پر نظر رکھنے والے لوگ ہو دوسرے کے مال پر تقیہ کرنے والے ہو امام بہہ کی کہتے ہمانے روایت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عن trend سے انہوں نے فرمایا ایک کاریو کی جماعت ایک کریو کی جماعت یعنی علماء کی جماعت ایک کاریو کی جماعت حضرت عمر نے فرمایا ایک کاریو کی جماعت یعنی اے جماعت علماء ارفعو اپنے سروں کو او پر اٹھاؤ سر اوپر اٹھتا ہے کونسا لینے والا سر یا دینے والا سر ظاہر سی بات ہے دینے والا سر اوپر ہوتا ہے جس طریقے سے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والا سر نیچے جھکا ہوتا ہے تو حضرت عمر کا ارشاد یہ ہے کہ اے گروہ علماء اے گروہ گروہ اپنے سروں کو اوپر اٹھاؤ لینے والا اپنے آپ کو نہ بناو دینے والا بناو فقط تضہت طریق یقیناً راستہ واضح ہو چکا ہے نیکیوں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو علم حاصل کیے ہو تو نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے سے سبقت کرو علم فروشی دین فروشی ہرگز مت کرو ولا تکونو ایال المسلمین مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو علماء کو بھی علماء کو بھی مسلمانوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے خود کفیل ہونا چاہیے اور تحصیل علم کا مقصد نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کر کے اپنے رب کو راضی رضا اپنے رب کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے نہ یہ کہ علم کے ذریعے دنیا کمانا مقصد ہونا چاہیے حضرت عمر کے ارشاد کا غالباً مانا یہی ہے جو میں نے سمجھا ہے حدیث نمبر گیرہ سو ترسٹھ اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطال اخبرنا ابو الحسین ابن ماتی القوفی حدثنا احمد ابن حازم ابن حازم حدثنا تلق ابن غنام عن المسخودی عن جواب ابن عباد اللہ عن المعرور ابن سوید ان عمر رضی اللہ تعالیٰ ان قال یا معاشر القرآ ارفو روسکم ما اوزہ الطریق فستب کل خیرات ولا تکونو کلن علی المسلمین اس حدیث کا معنی اور مفہوم بھی وہی ہے جو پچھلی حدیث کا معنی اور مفہوم ہے صرف راوی بدل گئے ہیں روایت بدل گئے ہیں مفہوم بھیائنی وہی ہے اس لیے عیادہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا حدیث نمبر گیارہ سو چو سٹھ اخبرنا ابو سید ابن ابی عمر حدثنا ابو لباس الاسم حدثنا الحسن ابن علی ابن افان حدثنا ابو عسامہ حدثنا جریر ابن حازم حدثنا ایوب النافقان دخل شاب کبی المسجد وفی یده مشاکس وہو يقول من یعیننی فی سمیل الله قاب فدعا به امر فدعا به امر فاطا به فقال من یستاجر منی حازا بعمل فی ارده فقال رجل من الانسار انا یا امیر المومنین قالا به کم الى آخر روایہ ہمیں خبر دی ہے ابو سید بن ابو عمر نے ان کو ابو لباس نے ان کو حسن بن علی بن افان نے ان کو ابو عسامہ نے ان کو جریر بن حازم نے ان کو ایوب نے ان کو نافر نے وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آدمی مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں بھالا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا نافر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس شخص کو طلب کیا لہذا آپ کے پاس اس شخص کو لائے گیا حضرت عمر نے فرمایا کوئی اس کو مجھ سے عجرت پر اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے لے گا تو انسار میں سے ایک آدمی نے کہا اے امیر المومنین میں ان کو مزدوری پر لیتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا تم اس کو ہر مہینہ کتنی عجرت دوگے اس نے بتایا کہ اتنی اتنی مزدوری دوں گا حضرت عمر نے فرمایا اس کو لے جاؤ تاکہ یہ زمین پر چند ہفتے کام کرے تاکہ یہ زمین پر چند ہفتے کام کرے اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا ہمارے مزدور نے کیا کیا یعنی مزدور کیسا ہے اس نے بتایا مزدور اچھا ہے اے امیر المومنین اس کے بعد آپ نے فرمایا اس مزدور کو لے آنا اور اس کی مزدوری بھی ساتھ لے آنا جو کچھ جمع ہو گئی ہے وہ شخص مزدور کو لے آیا اور ایک تھیلی دراہم کی چاندی کے سکھوں کی بھری ہوئی لے آئے آپ نے اس جوان سے کہا کہ یہ اپنی مزدوری لے لو اگر تم اب چاہو تو جہاد کرو چاہو و ان شیط فجلس چاہو تو بیٹھ جاؤ حدیث نمبر گیارہ سو پیسٹھ اخبرنا ابو طاہری فقیر اخبرنا ابو طاہر المحمد آبازی حدثنا ابو جعفر محمد ابن قبعد اللہ ابن یزید حدثنا وحب ابن جریر ابن حازم ابو لباس حدثنا شعبہ شعبت ان کتادت ان مطرف ان حکیم ابن کیسک آسم قاب اوسا قیس بن آسم بنی فقال اوسیكم بتقاللہ تعالی و ان تصودوا اکبركم فانکم اذا فعلتم ذالکم الى آخر روایہ قیس بن آسم نے اپنے بیٹھوں کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈردت رہنے کی وسیعت کرتا ہوں اور یہ کہ تم میں سے جو بڑا ہو اس کو سردار بنانا جب تم لوگ ایسا کروگے تو اپنے آبا وہ اجداد کے نائب بن جاؤگے اور اپنے میں سے چھوٹے کو سرپرست نہ بنانا اگر تم ایسا کروگے تو وہ تمہیں تمہارے برابر والوں میں ذریب و حقیر کر دے گا تم اپنے آپ کو اور مال کو لازم رکھو اور مال کمانے یا مال بنانے کو بھی اس لیے کہ مال سخی اور شریف کی یاد تہانی کرتا ہے اور سخی کی عزت ہے اور بقیل اور کمینہ خسلت سے بے پرواہ کرتا ہے اور مستغنی کرتا ہے اپنے آپ کو لوگوں سے مانگنے سے بچانا اس لیے کہ سوال کرنا انسان کی خصیص اور زلیل ترین کمائی ہے سوال کرنا انسان کی خصیص اور زلیل ترین کمائی ہے اور میں جب مر جاؤں تو مجھ پر نوحے اور بین نہ کرنا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نوحے اور بین نہیں کیے کہتے اور مجھے ایسی زمین میں دفن کرنا جہاں باکر بن وائل میرے دفن کی جگہ کو نہیں جان سکیں اس لیے کہ میں دور جاہلیت میں ان پر لوت مار کیا کرتا تھا روایت نمبر 1167 اکبرنا ابو ابو عبداللہ الحافظ اکبرنا الحسن حدثنا ابو عثمان حدثنا احمد حدثنا مروان ان سهل ابن حاشم ان ابراہیم ابن ادھام قال قال سید ابن المسیب من لزم المسجد وکبیل کل ما یوتا فقد الہفا فی المس ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو حسن بن محمد بن اسحاق نے ان کو ابو عثمان سعید بن عثمان نے ان کو احمد بن ابو الحواری نے ان کو صوفیان نے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ سلمان نے ایک وسق یعنی ساٹھ سا غلہ خریدا بعض نے کہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان نے خریدا اور یہ فرمایا انن نفس اذا احزت رزق کہا اتبان نت انسان کا نفس جب اپنے رزق کو محفوظ کر لیتا ہے تو متپین ہو جاتا ہے روایت نمبر گیارہ سو سا سٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الحسن حدثنا ابو عثمان حدثنا احمد حدثنا مروان انسا سالی بن حاشم ان ابراہیم ابن ادھم قال قال سید ابن مسید من لزم المسجد الاخرہیم ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ ان کو حسن ان کو ابو عثمان ان کو احمد ان کو مروان ان کو سالی بن حاشم ان کو ابراہیم بن ادھم نے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید بن مسید رضی رحمت اللہ نے فرمایا جو شخص مسجد میں آنے جانے کو لازم کر لیتا ہے اور جب بھی اس کو ملے قبول کر لیتا ہے وہ سوال مسئلہ معلوم کرنے میں اسرار کرتا ہے روایت نمبر گیارہ سو اڑھ سٹ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا جعفر ابن محمد ابن نصیب حدث جنید ابن محمد قال سمیت السری یزم الجلوس فی المسجد ویقول جعلو مساجد الجام حوانید لیس لہا ابواب ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو جعفر بن محمد بن نصیب نے وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا جنید بن محمد نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صوفی بزرگ سری سے سنا وہ مسجد میں جم کر بیٹھنے کو عیب اور مضمون سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جام مسجد کو لوگوں نے ایسی دکانیں بنا رکھا ہے جن کے دروازی نہیں ہیں ظاہر ہے کہ جب جم کر مسجد میں بیٹھے رہیں گے کمانے کھانے کی فکر نہیں کریں گے تو لا محالہ ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے پھر سوال کریں گے اور ہاتھ پھیلائیں گے یہی مقصد ہے سری سکتی مرہوم کا قال الامام احمد رحمہ اللہ حضا لما فیہ من التاریز لسوال وما فی سوال من القراحیت ازا وجد الالقصب سبیلہ امام احمد فرماتے ہیں کہ مسجد میں جم کر بیٹھنے کی نتیجے میں سوال بھی کرنا پڑتا ہے اور سوال کرنے میں کراحیت ہے خصوصا جبکہ کمانے کی سبیل اور راستہ موجود ہو روایت نمبر گیارہ سو انہتر ون ون سکس نائن اخبرنا ابو محمد عبداللہ ابن یوسف الاسبہانی حدثنا ابو سید ابن العرابی حدثنا الحسن ابن محمد الزافرانی حدثنا وقی ابن الجرہ عن حشام ابن اروع نبی انجد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْ يَاقُزَ اَحَدُكُمْ حَبَلَهُ فَيَا تِلْجَبَلْ فَيَجِئُوا بِهُزْمَا مِنْ حَطَبْ عَلَى زَهْرِهِ فَيَبِئُهَا فَيَسْتَغْنِي بِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْعَلَ النَّاسْ آتَوهُ وَمَنَعُوهُ ہمیں خبر دی ہے ابو محمد عبداللہ بن یوسف اسفحانی نے ان کو ابو سعید بن عرابی نے ان کو حسن بن محمد زافرانی نے ان کو وصی بن وقی بن جرراح نے ان کو ابن اروعہ نے ان کو ان کے والد نے یعنی اروعہ نے ان کو ان کے دادا نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اگر کوئی شخص تم میں سے رسی اٹھائے اور جا کر لکڑیوں کی گانٹ اپنے پیٹ پر لات کر لائے اور اسے فروغ کرے اور اس عمل کے ساتھ وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے تو یہ بات اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے کہ کچھ اسے دیں اور کچھ اس کو منع کریں اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عن سے اس کو امام مسلم نے اخرجہو البخاری فی السحی ان یہیہ بن موسیٰ ان وقی امام بخاری نے اس کی تخریج کی اپنے سحی میں یہیہ بن موسیٰ سے جو وقی سے راوی ہیں اور امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی ہے حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عن سے اس میں ایک زیادتی اور اضافہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کمانے والا شخص اس کمائی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور اس کے ساتھ لوگوں سے بھی اور اس کے ساتھ لوگوں سے بھی مستقنی ہو جائے ویستغنی بھی ان الناس حدیث نمبر گیارہ سو ستہ اخبرنا ابو تاہر الفقی خدثنا ابو بکر محمد ابن عمر ابن حفظ اززاہد خدثنا محمد ابن اسمائل اترمیزی خدثنا ابو سالح خدثنا معابق ابن سالح ان محیر ابن سعد ان خالد ابن مادان ان المقدام ابن مادی کرب صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو حدثہو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما کتو خیرا من ایاکل من عمل یده وکان داود علیہ السلام لا یاکلو الا من عمل یده اخجہن بخاری فی السحیح من حدیث ثور بن یزید ان خالد ابن مادان ہمیں خبر دی ہے ابو تاہر فقیر نے ان کو ابو بکر محمد بن عمر بن حفظ زاہد نے ان کو محمد بن اسمائل تربیزی نے ان کو ابو سالح نے ان کو معاویہ بن سالح نے ان کو پہر بن ساتھ نے ان کو خالد بن مادان نے ان کو مقدام بن مادی گرب صحابی رسول رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ خیر والا کھانا کبھی نہیں کھا سکتا حضرت داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کے سوا نہیں کھاتے تھے حضرت داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کے سوا نہیں کھاتے تھے اس کو بخاری نے صحیح میں خور بن یزید کی روایت سے خالد بن مادان سے روایت کیا ہے حدیث نمبر گیارہ سو اکتر اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطان اخبرنا عبداللہ ابن جعفر ابن درستوے حدثنا یاقوب ابن سفیان حدثنا ابو نوائن و قبیسہ قال حدثنا سفیان ان والد من داود ان سید ابن عمر الانصاری قال سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایل قصب عطیب قال عمل الرجل بیدہی و کن لوگین مبڑور سید بن عمر انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کمائی کونسی اچھی اور زیادہ پاکیزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اپنے ہاتھ کا قصب یعنی ہنر اور ہر پسندیدہ تجارت یا برکت والی تجارت اسی طرح اس کو راوی نے مرسل ذکر کیا ہے اور اس کو جرید اور محمد بن عبید نے روائل سے مرسل روایت کیا ہے امام بخاری نے فرمایا کہ بعض نے اس روایت کو مصند کہا ہے اس روایت کو مصند کہا جانا غلط ہے اس روایت کو مصند کہا جانا غلط ہے یہ روایت مرسل ہے حاکذا جائد ہی مرسلہ وکذا رواہ جرید ومحمد بن عبید انوائل مرسلہ کال البخاری واسندہو بازہم وہو قطا یعنی معا اخبرنا روایت نمبر گیار سوبہتر اخبرنا ابو ابت اللہ الحافظ حدثنا ابو الباس محمد بن یاکوب حدثنا ابباس بن محمد حدثنا الاسود بن عامر حدثنا صوفیان صوری ان وائل ابن داود ان سید ابن عمیر ان امہی قالا سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو القصب افضل قالا قصبم مبروح اس حدیث کا مفہوم وہی ہے جو پیچھے سن چکے ہیں ورواہ شریک کما روایت نمبر گیار سو تحتر اخبرنا ہو ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو الباس محمد بن یاکوب حدثنا اس حدیث کا مفہوم بھی وہی ہے یہ تمام روایت میں دکھا جا رہا ہے کہ یہ حدیث مسند ہے اور اس سے پہلے دو حدیث پہلے جو روایت گزری تھی وہ مرسل تھی امام بخاری کے تینباز نے اسے مسند ذکر کیا ہے مگر یہ غلط ہے یہ مرسل ہی ہے تو حدیث کا مفہوم وہی ہے حدیث کا مفہوم وہی ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ نے فرمایا قصب مبرور یعنی پسند دیدہ کام قصب مبرور و مقبول یا وہ قصب جس میں نیک سلوک اور نیک نیتی سے کام کیا جائے نیک نیتی سے کام کیا جائے یعنی ناجائز نہ ہو نہ ہی حرام ہو اس کو شریک نے روایت کی ہے اکبرنا ابو نصر ابن قطادہ اکبرنا ابو حسن السراج دثنا مقنین قال سمیتو محمد ابن عبداللہ ابن عمیر و ذکر له حاضر حدیث قال انما ہوا سید ابن عمیر قال قال الامام احمد رحم اللہ رواہ المسعودی انوائل فغلط فغلط فی اسناده روایت نمبر گیار سو چہتر اکبرنا محمد ابن عبداللہ الحافظ حدثنا ابو بکری بن اسحاق حدثنا محمد ابن احمد ابن نظر حدثنا معافیت ابن عمر حدثنا المسعودی انوائل ابن داود ان ابایہ ابایت ابن رافع ابن قدیج ان ابی کال قیل یا رسول اللہ ایل کسب اطیب کال کسب الرجل بیدہی و کل بین مبرود اس حدیث کا معنی اور مفہوم بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں روایت نمبر گیار سو پچھتر اکبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد ابن یاکوب حدثنا ابو جعفر محمد ابن عیسیل اطار حدثنا کثیر ابن حشام حدثنا قلسون ابن جوشن ان ایوب النافعن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین التاجر الصدوق الامین المسلم الشہداء یوم القیام امام احمد نے فرمایا کہ مسعودی نے روایت کیا حوائل سے اور انہوں نے غلطی کی ہے اس کی سنت میں غلطی کی ہے اس کی سنت میں امہ خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو لباس محمد بن یاکوب نے ان کو ابو جعفر محمد بن عیسیل اطار نے ان کو کثیر بن حشام نے ان کو کلسون بن جوشن نے ان کو ایوب نے ان کو نافی نے ان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امین اور مسلم تاجر قیامت کے دن شہدہ کے ساتھ ہوگا حدیث نمبر گیارہ سو چیتر اخبرنا ابو ساد المالینی اخبرنا ابو احمد بن عدی حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن سلام حدثنا حرملت ابن یهیہ حدثنا ابن وهب اخبرني امر ابن الحارس ان دراج ان ابي الحاسم ان ابي سعید البدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایمہ رجل کسر مالا ان حلال فأطأم نفسه او کساها فمن دونه قلق اللہ فانه له زکاة وایمہ رجل ان مسلم لم یقن لہو اندہو صدقہ فلیقل فی دعائه اللہ اللہ صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات فَإِنَّهَا لَهُ زَقَاط حضرت ابو سعید قدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال طریقے سے مال کمائے اور اپنے آپ کو کھلائے اور اس کو پہنائے تو جو شخص جو اللہ کی مخلوق میں سے اس کے سوا ہے یہ چیز اس کے لئے زکاة ہے اور جو آدمی مسلمان ہیں مگر اس کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں یہ پڑھے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمان تو یہ چیز اس کے لئے صدقہ ہوگی اے اللہ رحمتہ نازل فرما اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مغفرت نازل فرما مومن مردوں اور مومنہ عورتوں پر مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر فرمایا کہ مومن جو خیر کو سنتا ہے وہ سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوگی اس کو ابن قزیمہ نے یونس بن عبدالعالی سے روایت کیا ہے اور دیگر حضرات نے ابن وحب سے اس کی روایت کی ہے حدیث نمبر گیرہ سو ستتر اخبرنا محمد ابن عبداللہ الحافظ انبانی ابو ابو اباس محمد ابن یاکوب وقراته بخطه فیما اجازه لہو محمد ابن ابد الوحاب حدثنی علی ابن الثام ان رجل ازنه قال الحسن بیعو الحسر او قال او کما قال ان المؤتمر ان السکن یرفوه قال طلب الحلال مثل مقارعہ الابطال فی سبیل اللہ ومن بات ایا من طلب الحلال بات بات واللہ عز جل انہو رازن قال علی ابن الثام وقال محمد ابن واسل مالک ابن دینار مالک لا تقارع الابطال قال وما مقارعہ الابطال قال الکسق من الحلال والانفاق علی ایان سکن مرفوع النقل کیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مالک حلال کو طلب کرنا اللہ اللہ کی راہ میں بہادروں کے ساتھ مقابلے کے مانند ہے جو شخص رزق حلال کی طلب میں تھک کر جو شخص رزق حلال کی تلاش 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 رات گزار بہادر بہادروں بہادروں مقابلہ کیا ہے محمد بن واسی نے فرمایا حلال طریقے سے کمانا اور ایال پر خرچ کرنا یہ بہادروں سے مقابلہ کرنا ہے یعنی بہادروں سے مقابلہ کرنے میں جو ثواب ہے وہی ثواب حلال طریقے سے کمانے اور ایال پر خرچ کرنے میں حدیث نمبر گیارہ سو اٹھتر اخبرنا ابو عبد الرحمن اخبرنا ابو محمد امر بن اسحاق ابن ابراہیم البخاری حدثنا صالح بن محمد حدثنا موسیل بن عبداللہ الزبیری حدثنا حشام بن عبداللہ بن اکرم المخزومی حدثنا حشام بن اروع نبی ان عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا اطلب رزق من خبا الارد رزق کو زمین کے خفیہ خزانوں سے تلاش کرو اگر یہ نوایت صحیح ہے تو آپ کی مراد اس کے ساتھ کھیتی اور کاشتکاری کرنے کیلئے زمین کو چیلنا مراد ہوگا آج ہمارے دور میں تو انسان بہت سارے طریقوں سے زمین سے رزق تلاش کر رہا ہے حدیث تلاش رہا ہے انہا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال التمیسو رسک فی قبائل آرد وحدثنا ابو عبد الرحمن اقبرنا عبداللہ ابن محمد ابن عبد الرحمن السوفی حدثنا بحلول الانباری حدثنا مصبب ابن عبداللہ الزبیری حدثنا حشام ابن عبداللہ ابن اکرمہ فزکرہو بیسنادہی نہوہو قال مسعب ہی المعاتن ہمیں خبر دی ہے ابو عبد الرحمن نے ان کو ابو لباس عصب نے ان کو ابو عمیہ نے ان کو مصبب بن عبداللہ بن مصعب نے ان کو حشام بن عبداللہ بن اکرمہ نے ان کو عبد الرحمن بن حارس نے ان کو حشام بن عروا نے ان کو ان کے والد نے ان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمس و رزق فی خبای الارت رزق تلاش کر زمین کی خفیہ چیزوں میں اس حدیث کا مفہوم ابھی ابھی پہلے بتا دیا گیا یعنی کھیتی گرشتی حدیث نمبر 1180 اخبرنا ابو نصر بن قطادا حدثنا ابو الفضل بن خمیر ویر اخبرنا احمد بن نجدہ حدثنا سید بن منصور حدثنا محمد بن امار المعزن سمیتو سید بن ابی سید المدبری سمیتو ابا غریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القصب قصبو یدیل عامل اذا نصح ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی کام کرنے والے کے ہاتھ کی کمائی ہے جب وہ خیر خواہی کرے اس کو ابن خزیمہ نے علی بن حجر سے انہوں نے محمد بن امار سے روایت کیا ہے حدیث نمبر گیارہ سو اکاسی اخبرنا علی بن احمد بن اپتان حدثنا احمد بن عبید حدثنا ابراہیم بن مہدی حدثنا شیبان بن فروغ تحویل سند و اخبرنا ابو سعد المالینی اخبرنا ابو احمد بن عدی الحافظ حدثنا الحسن بن صوفیان حدثنا شیبان حدثنا ابو ربی عن آسم ابن و بید اللہ عن سالم عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب المومن المحترف و فی روایت ابن عبدان الشعب المحترف تفرد به ابو ربی عن آسم و لیسا بالکبیین حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المومن المحترف بے شک اللہ تعالی پیشہ اختیار کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے اور ابن عبدان کی ایک روایت میں یوں ہے الشعب المحترف ہنرمند جوان کو پسند فرماتا ہے اس روایت میں ابو ربی کا آسم سے تفرد ہے دونوں رابی کوئی نہیں ہے روایت نمبر یارہ سو بیاسی اخبرانہ ابو عبداللہ الحافظ اخبرانی الحسین ابن محمد ابن یحیاء حدثنا محمد ابن اسحاق اپنے خزائمہ حدثنا الحسین ابن منسو حدثنا بحلول ابن عبید حدثنا ابو اسحاق السبیعی ان الحارس ان علی قال سوئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمال از کا قال قسب المرع بیدہی حضرت علی سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کونسا عمل پاکیزہ تر ہے کونسا عمل پاکیزہ تر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسب المرع بیدہی آدمی کا اپنے حد سے کمائی کرنا اور کمانا یہ پسند دیدہ تر عمل ہے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرن حسین ابن محمد ابن یحیع حد سے محمد ابن اسحاق کبن قزیمہ حد سے خسین ابن منصور حد سے بحلول ابن عبید حد سے ابو اسحاق انیل حریس ان علی کال سوئلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بعد مذکورہ حدیث ذکر کی جسے ابھی ابھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عامال میں سے کون سا عمل زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کی جواب میں فرمایا قصب المرع بیدہی آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا اور کمانا زیادہ پسند دیتا ہے روایت نمبر گیارہ سو ترسی اخبرنا ابو ابت اللہ الحافظ حدثنی ابو بقی محمد بن جعفر حدثنا عبداللہ بن سالم حدثنا محمد بن عبدالوحاب سمیتو علی بن الثام یقول ما احبو الہ آقره علی بن الثام کہتے ہیں کہ میں تو صرف یہی پسند کرتا ہوں کہ مسلمان کو ہنر مند ہونا چاہیے یقیناً مسلمان کو ہنر مند ہونا چاہیے مگر آج قوم مسلم میں بے ہنروں کی بہتاد ہے بلکہ دنیا کی سارے قوموں میں سب سے زیادہ بھیت مانگنے والے قومیں مسلم ہیں تو علی بن الثام کہتے ہیں کہ میں تو صرف یہی پسند کرتا ہوں کہ مسلمان کو ہنر مند ہونا چاہیے اس لیے کہ مسلمان جب محتاج ہوگا تو سب سے پہلے اپنے دین کو خرچ کرے گا مسلمان جب مسلمان محتاج ہوگا تو سب سے پہلے اپنے دین کو خرچ کرے گا یہ بات تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ آج دین فروشی دین فروشی قسرت کے ساتھ مسلمانوں کی دو ٹیم میں پائی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو ٹیم سے میری کیا مراد ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے وَعَخْرَدَوَانَا عَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ موسیقی موسیقی